السلام علیکم جی کیسے ہیں سب امید اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آج میں دیکھا ہوں جس چیز کی ریسیپی وہ ہے ماربل ٹی کیک بہت ہی سوفٹ بنے گا اور بہت ہی مزے کا ہوگا اور بہت آسان طریقے سے ہم اسے بنائیں گے بلینڈر میں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو یہاں میں نے لے لیا ہے ون کپ آئل کا اور ساتھ میں نے لے لیا ہے جی پانچ ادد انڈے اور اس کے بعد یہ آگئی ہے ہماری چینی جو کہ ڈیٹھ کپ ہے ہم اس میں چینی ڈالیں گے یہ منپسی بھی نہیں ہے ہماری ہوتی ہی ایسی ہے تو یہ سب کچھ جائے گا جی بلینڈر میں اور اس کو ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تب تک کہ جب تک یہ تھوڑا سا گھاڑا سا پیسٹ نہیں بن جاتا ٹھیک ہے تو یہ کیک بنانا سب سے ایزی ہے اور یہ مزے کا بھی زیادہ بنتا ہے آپ کو میں نے پہلے جو کیک بتایا تھا اس پہ میں نے بتایا تھا کہ ہمیں الگ الگ سے انڈے ڈال لیں ہیں سارے کیونکہ وہ جو کیک تھا اس میں ہم نے آئسنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو اسے ڈیکوریٹ کرنا ہوتا ہے اور دوسرا اس میں انڈے بہت کم ڈال دیں ہم اس کی نسبت تو ان انڈے کو ہم زیادہ بیٹی سے لے کرتے ہیں کہ ہمارا کیک جو ہے وہ سوفٹ بنے تو یہ جو ہے یہ ٹی کیک ہے اس کو ہم نے سمپل رکھنا ہے اس میں کچھ بھی نہیں آئٹ کرنا کوئی ڈیکوریشن نہیں اس کی حملی کرنی یہ خود ہی بہت مزک ہوتا ہے تو یہ ہمارا بلینڈ ہو چکا ہے اور ہم اسے ڈال لیں گے اب ایک پاول میں آپ چاہیے جی ہمیں بٹر ملک وہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ کو لینا ہے سمپل گھر والا دودھ اس میں ڈالنا ہے ون ٹیبل سپن بر کی وینیگر یعنی سرکہ کوئی سب بھی سرکہ براز سکتے ہیں اس کو مکس کر کے رکھیں گے تقریباً دو تین منٹ کے لیے اور پہلے ہم جو ہے بیکنگ ٹری بیکنگ پین جس میں آپ نے گیک بنانا ہے وہ مولڈ ہم اسے اچھے سے گریز کر لیں گے اور اس میں لگائیں گے بٹر پیپر اس کو ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھنا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم گیک کا بیٹر بنا لیتی ہیں تو اسے ہم نے پوراً ہی مولڈ میں آٹ کرنا ہے تو اب لے لیا ہے میں نے ایک پاول اس پہ میں ڈال رہی ہوں میدہ ون اڈا ہاف کپ میں نے میدہ لے لیا اور اس کو میں اچھے سے سٹین کر لوں گی اب میں ڈالوں گی جی اس پہ بیکنگ پاودر ون اڈا ہاف ٹیبل سپون اس پہ بیکنگ پاودر جائے گا میں ڈال دوں گی جی ون ٹیبل سپون میں ونیلا پاودر آپ چاہیں تو ونیلا ایسنٹ ایڈ کر سکتے ہیں وہ جو ہم نے بیٹر بینڈر میں بنایا ہے اس میں ایڈ کرنا ہے آپ کو اب اس سب کو اچھے سے مکس کر لیں گی تاکہ بیکنگ پاودر اور ونیلا پاودر ہمارا اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اب اس بیٹر میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے یہ میدہ ایڈ کرتے جائیں گے اور اسے ہم مکس کرتے جائیں گے ضروری نہیں کہ آپ اسے بلینڈر میں مکس کریں ہم اسے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں سپون سے بھی کر سکتے ہیں سپیچلا سے کر سکتے ہیں بہت آرام سے یہ اس میں مکس ہوتا جائے گا اب جب ہم باقی والا میدہ ایڈ کریں گے تو تھوڑا سا یہ گھڑا ہونا سٹارڈ ہو جائے گا تب ہم اس میں جو ہمارا بلڈر ملک ہم نے سٹارڈ میں تیار کیا تھا وہ ہم ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے جی تو یہاں پہ ہمارا جو کیک کا بیٹر ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب ہمیں ایک اور باہو لیں گے اور اس میں ہم نے تھوڑا سا اس میں ٹرانسفر کر دینا ہے اور اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے کوکو پاورڈر تو ہم نے کیونکہ بنا رہے ہیں ماربل کیک تو اس کے لئے ہمیں دوسرا کلر چاہیے تو یہ جی میں نے تھری ٹیبل سپون بھرکے ڈال دی ہیں کوکو پاورڈر اس میں اور اس کو ہم سٹین کر کے لیں گے کیونکہ یہ کوکو پاورڈر جو ہے اس سٹین نہ کریں تو یہ اچھا سے اس میں مکس نہیں ہوتا میں لمز رہ جاتے ہیں تو ہمیشہ آپ کوشش کریں کہ میدہ اور ساری چیزیں آپ سٹین کر کے اس میں ایڈ کریں تو بہت اچھا سا ہمارا سمودھ سا ایک بیٹر بن جاتا ہے یہ جی ہو گیا ہے ریڈی تو جی اون میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا ٹونٹی منٹ کے لیے ون فیفٹی پر رکھے کریں گے اور یہ ہم موڈ میں ایڈ کرتے جائیں گے چاہ آپ ہمیں لیئرز بنانی ہیں تو ہم اس کے اوپر اوپر ڈالتے جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ہمارا جو ہے پھیلتا جائے گا بیٹر اور اس کی لیئرز پریئیٹ ہو جائیں گی اب بیٹر جو ہے یہ کم زیادہ آپ کو اپنے حساب سے بنانا ہے آپ کو کوکو پاورڈر والا جاتا چاہیے یا ونیلا والا چاہیے تو وہ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں تو دیکھا اس کی کتنی اچھے سے لیئرز کریٹ ہو رہی ہیں اب یہ سارا بیٹر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بیٹر ہمارا جب بیک ہوگا تو یہ باہر آ جائے گا اس لئے تھوڑا سا بیٹر میرے بچ گیا تھا جو میں نے دوسرے موڈ میں ایڈ کر دیا تھا اس کو میں نے اچھے سے ٹیپ کر لیا تھا ایک دفاع اور اس کو میں نے بیک ہوگنے کے لیے رکھ لیا تھا باقی جو میرا بیٹر بچا ہوا تھا اس کو میں نے ایسی دوسرے موڈ میں ایڈ کر دی ان کی بیک سائیڈ سے میں نے اس میں ڈیزائن بنا لیا تھا اور یہ کیونکہ ہمارا جو بنیلا کا بیٹر ہے یہ زیادہ رہ گیا تھا اور کوکو پاورڈر والا کام تھا تو یہ میں نے ایسی اس کا تھوڑا سا ڈیزائن بنا لیا تھا لیکن بہت اچھا لگ رہا تھا یہ دوسرے کیک سے زیادہ مجھے اس کا ڈیزائن اچھا لگ رہا تھا تو یہ ہمارا تھرٹی فائیب سے فورٹی منٹ پہ میں بیک ہو گیا تھا بعد ایٹی پہ رکھ کے بیک کرنا ہے آپ کو تو یہ بہت اچھے سے بیک ہو گیا تھا اب ہم اسے انموڈ کریں تو یہ اس کی بیک سائیڈ بھی دیکھ لیں کتنی اچھے سی ایک ہو گیا ہے اور ابھی میں آپ کو اس کا کا کاٹ کے ڈیزائن بھی دکھاتی ہوں کس کا جو ڈیزائن ہے وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور بہت زیادہ سافٹ بنا تھا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مجھے کا تھا اور میرے بچوں نے تو بہت ٹرائی کی ایسے اب اس کی آپ کو کٹنگ سے یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنا سافٹ بنا ہے اور ڈیزائن بھی بہت اچھایا اور چھوٹے والے کا ڈیزائن تو زیادہ ہی اچھا لگ رہا مجھے تو امید ہے آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی بہت مجھے گا ہم پہ ملیں گے اللہ حافظ